کیا زمانہ تھا جب سینکتراشت کی جنرل اسمبلی میں نہرو، ناصر، ڈیگال، کاسٹرو، عرفات، بھٹو، اندرہ، واجبائی اور منڈیرہ جیسے لوگ بولتے تھے تو اپنی سمسیاؤں اور کامیابیوں کا ڈھنڈورہ پیٹنے سے زیادہ سنسار کے دکھ اور سکھ کی بات کرتے تھے اب صرف گنے چنے نیتا ہی بچے ہیں جو اپنی پیڑا بھول کے وہ بات کریں جو اس پردھوی کا ہر عام آدمی سننا چاہتا ہے اس ادبار سے مجھے اس سال جنرل اسمبلی میں سب سے اچھی تقریر ملائشیا کے 93 ورش کے پردھان منتری مہاتیر محمد کی لگی 24 منٹ کے بھاشن میں ایک ٹکڑا یہ بھی تھا میڈم سپیکر کیسی عجیب بات ہے کہ اگر آپ ایک وقتی کی ہتیا کریں تو آپ ہتیارے کہلائیں لیکن یوت کے نام پہ لاکھوں انسانوں کو مار ڈالیں تو آپ ہیرو ایک انسان کو قتل کریں تو آپ کو مرتوڈن سنایا جا سکتا ہے لاکھوں کو قتل کریں تو اتحاس میں آپ کا نام سنہری اکشروں سے لکھا جاتا ہے سینے پہ تمہوں کی قطارے سچتی ہیں آپ کے بوت استحابت کیے جاتے ہیں ہتیا اگر کڑا اپراد ہے تو یوت کے نام پہ ہونے والا نرسنگھار جائز اور قانونی شاید ہماری مانسکتہ اور تربیت میں کوئی ایسی ٹیڑ ہے جسے سیدھا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویڈم بنا تو یہ ہے کہ ہم آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ شانتی بنائے رکھنے کے لیے یوت ضروری ہے چنانچہ ایک سے ایک گھا تک ہتیار تیار اور استعمال ہو رہا ہے اویکسید دیشوں کو ان نئے اور کمر توڑ مہنگے ہتیاروں کی لیبارٹری اور منڈی بنا دیا گیا ہے بلکہ اصلیت تو یہ ہے کہ ویشوک شانتی کی مالہ سب سے زیادہ جپنے والے دیش ہی اس شرمناک کاروبار میں سب سے آگے ہیں اس ویہ پار نے کئی دیشوں کا دیوالیا نکال دیا ہے آج ایک آدھونک فائٹر جیٹ سو ملین ڈالر کا آتا ہے اس کی دیکھ ریک پہ لاکھوں ڈالر الگ سے خرچ کرنے پڑتے ہیں مگر غریب دیش بھلے اوقات ہو نہ ہو یہ ہتیار خریدنے کے لیے طاقتور دیشوں کے دباؤ کا شکار ہیں انہیں ڈرائیا جاتا ہے کہ ان کے دشمنوں اور ہمسائیوں کے پاس یہ ہتیار پہلے سے موجود ہیں لہٰذا انہیں بھی شکتی کا سنتلن بنائے رکھنے کے لیے یہ ہتیار خریدنے ضروری ہیں چنانچہ بھوک اور دوسری مسئیبتوں سے جوجتے دیشوں کے بجٹ کا بڑا حصہ ان مہنگے ہتیاروں کی خریداری میں چلا جاتا ہے جو ممکن ہے کبھی استعمال بھی نہ ہوں مگر میڈم سپیکر مجھے یقین ہے کہ میرے جیون میں نہ سہی پر اگلی کوئی نہ کوئی پیڑی اس رواج اس سوچ کا بوجھ ضرور اتار پھینکے گی مجھے یقینے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے